موسیقی سوسنا خبر شامل کر دی ہیں سکھر سے جہاں سکھر غریب والدین متاثر بچی مسکال بھٹان سمیت انصاف کے لیے سکھر نیشنل برس کلپ پر پہنچ گئے روڑی کے رہائشی بارہ سالہ بچی سے زیادتی والد کا کہنا ہے کہ باثر اکیل راجبود نے میری معصوم بچی کو تین ماں سے زیادتی کا نشانہ بنایا بچی ملزم کے ہاں ٹیوشن لینے جایا کرتی تھی والدہ سبا بٹھان نے کہا کہ اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا بچی کی ویڈیوز بنا کر خموش رہنے کے لیے بلیک میل کیا گیا ملزم اکیل راجبود الٹا مجھ پر بلیک میلنگ کرنے کا الزام لگا رہا ہے والد عزیم بٹھان نے کہا کہ کوئی بھی بیسوں کے لیے اپنی بچی پر اتنا بڑا الزام نہیں لگائے گا ہم معاشر میں مو دکھانے کے قابل نہیں والد عزیم بٹھان نے کہا کہ میری بچی کی زندگی تباہ ہو چکی میڈیکل تبدیل کرانے کے سازش کی جا رہی ہے جبکہ اس موقع پر مسکان بٹھان کا کہنا تھا کہ انکل اکیل مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ویڈیو بنا کر خاموش رہنے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا ملزم اتنا باثر ہے کہ لاکھ پھونے کے باوجود ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اس موقع پر سہارہ فاملیشن کی رہنما نے کہا کہ ملزم اب تک ہم سب کو دھمکیاں دے رہا ہے ملزم کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے اور ملزم اکیل راجبود نے معصوم بچی کی زندگی خراب کی ہے مقدمہ درچ کر کے ملزم لالا اکیل راجبود کو گرفتار کیا جائے اور لالا اکیل راجبود کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے